جتنے کھائے نہیں جتنے بیکار پیسے کھائے ایسا بیکار نہیں کھایا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو خواتین و حضرات امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں وقاس خلیل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو خواتین و حضرات امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں وقاس خلیل اور میں ہوں صاحب خلیل آج ہم آپ کے لئے لئے پیزا چیلنج اور برادر ورسز برادر چیلنج ہے تو یہ کوئی عام پیزا نہیں ہے یہ ایک میٹر لمبا پیزا ہے اس میں چھتیس سلائسز ہیں اور تین فلیور میں ہیں اور تین ہمیں اس کے ساتھ ڈپ سوسز ملے ہیں اور تین ہم نے ایکسٹرا سوسز لیا ہے یہ پورے پیزے کی قیمت اکیس سو روپے ہے باقی ہم نے سوسز اوپر لیا ہے تو سو روپیا اوپر لگیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے پینی ہے ایک لٹر کوک تو چلیے آپ کو پیزا دکھاتے ہیں کیسا ہے ٹرین پیزا تو یہ دیکھو بھائی یہ ہے ٹرین پیزا تین فلیور میں ہیں یہ ایک یہ دو یہ تین یہ میں سائیڈ میں کر لوں بہت ہی لمبا ہے چیلنج بہت مشکل ہونے ہوگا تو اب ہم اس پیزے کو آدھا آدھا کریں گے اور آدھا عسیب بھائی کا ہوگا آدھا میرا ہوگا اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے ایک ایک لٹر کوک دونوں کے پاس ہے اور پنشمنٹ یہ ہے کہ جس نے پہلے ختم کر لیا وہ وینر ہوگا اور جو ہار گیا اس کو پنشمنٹ ملے گی پنشمنٹ یہ ہے اس کوک میں سے ہم نے تھوڑی تھوڑی بچانی ہے ایک گلاس جتنی اور پنشمنٹ یہ ہے کہ ہم اس میں کیچپ ڈالیں گے اور جو سوسز ہمارے پاس بچیں گے وہ ڈالیں گے تو اس طرح اسے پوری پینی ہوگی جو ہار جائے گا بہت مشکل ہونے والا ہے چلو دیکھتے ہیں کون جیتا ہے تو چلیے پوتر ڈال لیتے ہیں سب کچھ پہلے کر کے بیٹھتے ہیں ہم نے ڈپ سوسز کھول لیا ہے تو بس جب اسٹارٹ کریں گے تو بس شروع ہو جائیں گے اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس پیزے کو آٹھ بندے کھاتے ہیں اور ہم دو کھانے والے ہیں اور ہم دو کھانے والے ہیں دیکھتے ہیں ہم سے ہوگا یا نہیں چلنج تو بہت ٹف ہے اور پنشمنٹ بہت ٹف ہے اور آپ بھی بہت ایکسپیرینس دو مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے یہ مجھ سے زیادہ کھاتا ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں ایکسپیرینس نہیں ہے مجھے کیسے تیز کھاتے ہیں وہ آپ کھاتے ہیں تو چلیے وان ڈو ڈو ڈری سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئے 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 یہ تو بہت سوکھے سوکھے لگ رہا ہے مجھے یہ بہت ہی سوکھے سوئے ان چیزوں کو یہ بہت ہی سخت ہے ان کو رکھ بھی نہیں ہے کیا کہتے ہو جیسے آپ کہو یہ صحیح نہیں بنا ہوا پیزہ یہ مجھے تو اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ اوپر ٹوپنگ جو ہے بہت ہی کم کی ہوئی ہے انہوں نے ٹوپنگ اور بہت ہی سخت ہے یہ جو کرسٹینس بہت ہی سخت ہے اور مجھے نہیں لگتا یہ ہم سے کھایا جائے گا بہت ہی سخت ہے بہت سخت ہے یہ ہم نے نیو کلاپ پیزہ سے لیا ہے تو یہ مجھے تو بالکل ہی صحیح نہیں لگ رہا جیسے میں نے آج تک پیزے کھائیں یہ ان میں سے مجھے لگتا ہے بیکار ترین پیزہ ہے پیزہ اگر پیزہ اتنی لے رہے ہو اکیس سو روپے اور چیز وہ نہیں دے گئے تو کیا فائدہ پیزہ بہت ہاری ہے یہ تو آج ہمارے میدے کی ایسی کی تیسی ہونے والی ہیں میدے سے پہلے مون کی جیسے دانتوں میں لگ رہے ہیں یہ سوس اچھا لگ رہا ہے خالی گار لگ یہ چلی گار لگ آکو مجھے بھی یہی انچھا لگ رہا ہے میں نے آپ سے زیادہ کھائیوہ دیکھو یہ ہم نے بیریئر کے لیے رکھا ہوا ہے یہ والی سائیڈ اسائیڈ بھائی کی ہے یہ والی سائیڈ میری ہے را دی آپ باتیں کام کرے میں جیس ہوں گا بھی آکاتا اور بھائی بھی رہے یہ چلی گار لگ پر مگر حسین ہم دونوں چلی گار لگ بچار رہے ہیں یہ آکھر میں بہت منگ رہے ہیں Peki باتamos باتاش چلی گار لگ بچار رہے ہیں یہ آخر میں میں یہاں پر درد ہو رہا ہے بہت درد ہو رہا ہے یہ پیزا تو نہ کام ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے اگر چیلنج وغیرہ کے لئے آپ لوگ لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے کھانے کے لائک نہیں ہے ہم نے بھی چیلنج کے لئے لیا ہے اب میں کہہ سکتا ہوں اسے آج بارہ بندہ بھی کھا سکتا ہے کیونکہ کسی کام کا نہیں ہے جس کو بھی دھو گے اس کا پیٹ بات جائے گا میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ بھی اتھار لگا ہے وہ اتنا سخت ہے کوئی ٹیس نہیں آرہا یہ بریڈ کے علاوہ میں کوئی ٹیس نہیں آرہا بہت مچ ہی لگ رہی ہے بہت جیسے جب الہیدہ کریں چیز سے نظر آتی ہے کچھ بھی نہیں ہے پورا سخت ہے مجھ سے بہت آگیا ہے آپ کو پتا ہے میں بہت تیسی دکھا رہا ہوں میں نے پینا کو کھول جس میں کچھا پرول دل ہوں پیتے بھی میرے موہ میں درد ہو رہا ہے وہ پیوں گا تو میری بری حالت ہو جا گی کچھ بھی ساتھ رہا ہوں کچھ بھی ساتھ رہا ہوں میں میرے بھی ڈالتے جانا میرے بھی ڈالتے جانا یہ کچھ بھی اندر سے موہ میں پولے زخم ہو چکے ہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں کھڑا مجھتے یہ سون رہا ہوں نہیں موہ بہت بورا ہال ہے یہاں لیکن ہے یہاں لیکن ہے نہیں نحن یہاں یہاں لیکن یہاں لیکن یہاں لیکن یہاں لیکن کچپ یہ اتنا بیکار لگ رہا ہے یہاں لیکن یہاں لیکن ایسا لگتا ہے روکھی روٹی کے ساتھ کچپ کھا رہا ہے بہت ہی گندہ لگتا ہے اگر کھانے کے لیے یہ لیا پوری فیملی سے گاریاں پڑھنے والی آپ لوگوں کو پہلے بتا رہا ہوں ہاں لیکن ہم نے تو چائے دن کرنا تا اس لیے لیا ہے اس کا مجھے اس کا پتہ نہیں تھا اگر ایسا ہوتا تو بلکل پھنا لیتا ہے دو لوج پیزل لے لیتا ہے ہم کھا رہا ہے خلال صعبہ اگر ہم یہ پہلے سے پہتا رہا ہے جو ہارا اس نے یہ بھی کھانا پڑے تھا یہ بھی کھانا پڑے تھا اگر ہم وہ کرتے ہیں ایک اور پیزا لے لیتے ہیں پنیشمنٹ کے لیے اس کو راکھ دیتے ہیں اس کے اونے کیچپ ڈاکر کھانا پڑے یہ بھی پنیشمنٹ اچھی ہے کیچپ ڈاکر کھانا پڑے بھی کھانا پڑے بھی کھانا پڑے کھانا پڑے کھانا پڑے ہم کھانا پڑے کھانا پڑے اگر آپ کو اچھا ہی لگا آپ ہاری مان نہیں پہتے مجھے بھی یہ کھانے نہیں کھانا پڑے ہاری مان نہیں پہتے کھانا پڑے ہاری مان نہیں پہتے کھانا پڑے 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 بھائی آج تک جتنے پیزے کھائے ایسا پیزہ کبھی نہیں کھائیا نہیں ہے جتنے کھائے نہیں جتنے بیکار پیزے کھائے ایسا بیکار نہیں کھائیا آپ سے ویسے ہی نہیں کھائے جا رہا میں تین سلائز کھا گیا اور ایک ہی سلائز کھائے مجھے پتا ہے مجید نوازنگ بس کرتے بھی آری مان لیں ارمان دی آپ نے آپ جیسے بیٹھیں آپ سے آگے نہیں کھائیں آپ ذرا یہ دکھائیں نا جو آپ نے نیچے رکھے گئے ہیں یہ میں نے شروع میں آپ سب دیکھ رہے ہیں میں شروع میں کہا تھا میں اس کی سائڈیں نہیں کھاؤں گا بہت ہی سالت ہے ایسے موں میں ڈالے جو سے ساہب بھائی نے ساری سائڈیں سائڈ میں رکھی ہیاں میں نے ساری کھائیں مجھے بات کی تھی مجھے بھول گئی میں نے بولا تھا میں وہ سائیڈیں ساری کھا رہا ہوں صاحب بھائی نیچے رکھتے جمع ابھی میں نے دیکھے ہیں سارا تنگی یہی کر رہی ہیں سائیڈیں کر رہی ہیں وہ آگے والا تو اور بھی ساخت ہے یہ پیچھے والا تو نیکسٹ لیول ہے پتہ ہی نہیں چاہتا بریڈ ہے یا کیا ہے اگر آپ آٹھا گوندیں گے اور اسے دھوپ پر رکھ کر رہے ہیں دو تین دن کے بعد تو وہی اس طرح ساخت ہوا ہوگا بہت کھناٹ ہے بس جی بس سر یہ نہیں کھائی جاتی مجھ سے سائیڈیں جو آپ نے سائیڈ میں لکھی ہوئی ہیں میری غلطی نہیں ہے آپ نے فوت بولاتا ہے چلو اب مان نہیں پڑے گا مجھے ہاں اتنا بچائیں گے آپ کے پاس ایک کی چوئیس ہے ہار مانا اور کچھ بھی نہیں اگر آپ کی سائیڈیں اسے میر کریں یہ تین سلائس چار سلائس ہو جائیں گے چلو بھئی ہار تو ہار ہوتی ہے اب ہار گئے ہیں تو بحث کرنے کا بحث کرنے کا پیدا نہیں ہے تو اس کو ذرا ہم سائیڈ پر رکھتے ہیں اور آ جاتے ہیں پنشمنٹ کی طرح جلدی کریں بہت ایکسائٹڈ ہوں میں جیت چکا ہوں اور وقاز بھئی ہار چکے ہیں اور اب میں بنانے والا ہوں وقاز بھئی کے یہ ایک سپیشل پلیور جس کو دیکھ کے وقاز بھئی کے پاسینے کو چھوٹنے والا ہے چلیے شروع کریں یہ پہلے 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 یہ سوس ڈالا ہے اس کے میں تھوڑی سی بھی نہیں بچانے والا میں سارا ڈالوں گا کون سے جنم کے بد لے لیا جائے ہوں چلیے یہ میں سوس ڈال لیا ہے اب میں نے ڈالنا ہے یہ دیکھیں ایک میں نواز کریں لے اس میں کچپ اور چلی گارلک کچپ د بالے اللہن میں چلیے ڈالیں دکھا کے ڈالیں dکھا کے کیام inserting یہ دیکھیں گارلک کےچپ آپ کے پاسینے چھوٹ رہے ہیں آئے 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 úبر کر کے ڈالنا ہے ویڈیو میں بھی دکھائی تھے آئے آئے دیکھیں یہ کون سا مکسٹر بان رہا ہے یہ جب پیٹ میں جائے گا پتہ نہیں کیا ہوگا اور یہ اب کیچپ ڈال رہا ہوں ہائے ہائے ابھی سے مجھے الٹی آنے کے فیلنگ آ رہا ہے یہ پورا گلاس بھی ناگر آپ کو الٹی بھی آ جائے رہا ہم نے یہ پین ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ہم نے آپ ڈالنی ہے کوک اس کو مکس کر لیں یہ دیکھیں ابھی چھوڑے آپ نے کچھ نہیں کرنا دیکھا ہے آپ مجھے آبی آہ 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 بھائی پھوٹ رہا ہے مجھے لگا اس کو پورا مکس کرنے والا ہوں بھائی چمچ کے ساتھ چمچ باس کافی ہے بھائی باس کافی ہے یہ دیکھیں یہ آپ بڑا ہونے کا پیدا اٹھا رہے ہیں آہ یہ چمچ کے ساتھ اس کو پھول ایسے کار لیتا ہے مکس بہت ہی گھندا ہم نے لگ رہا ہے اس کو دیکھ کر اٹھی آ رہی ہے مجھے تو آہ 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 سوپ جس میں انڈے بغیرہ ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں مجھے ایسے دیکھائیں یہ بہت ہی گناہ یا میں پورا گلاس بھی نہیں یہ مجھے ناگ بند کر پینا پڑے گا دیکھیں دوسری یہ اوپر ایسے انڈے ڈھدے ہیں یہ کیا ہے؟ چلیئے ناگ بات کر دی پڑے گی پینا پڑے گا چلو جی بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ محمد الرحیم پہلے تھوڑا سا چاکھل ہوں یہ چکنے والا تھا یہ چوٹی ہے بہت ہی گند گندہ ذائقہ ہے یہ کیا ہے؟ آپ نے پورا پینا ہے بتا رہا ہے آپ نے یہ ذائقہ کیا پورا پیوں گا بھائی پورا پیوں گا بھائی تو چلیئے شروع کرتے ہیں ناگ بند کر لیتا ہوں بھائی بھائی پورا پیوں گا بھائی 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 اللہ آنکھوں سے آنکھیں آنسوں نکال رہے ہیں بھائی آنسوں رہے ہیں بہت ہی گندہ خوبی بھائی بہت گندی بدبو آرہی ہے اور پھر بیا کہتے ہیں میری آلت پہ رہی ہے اندر سے کیا ہونے والی ہے اس میں کیچپ کی بدبو آرہی ہے کارلک کی آرہی ہے کوپ کی آرہی ہے اسے مکس ہو کر بہت گندی ہے آنکھیں لال ہو رہی ہیں سمپو چلوں میں اب تو یہ ہوتا رہے گا آپ نے ٹرین ہونا ہے زیادہ تیز کھانے گا اگلی بار تکا جلے گا یہ چیٹنگ بھی کی ہوئی تھی اسے بھائی نے سائیڈیں رکھی ہوئی تھی آپ نے کتنے سلائسز بچائے گا تھا میرے دو سلائسز ہے یہ بھی تو آپ دیکھیں چلوں میں پتا چلے گا تو چلیں جی یہاں پر کرتے ہیں ویڈیو ختم اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کس چیلنگ پر بنائیں کس پر بنائیں فوڈ ریویو کریں وہ آپ نے بتانا ہے ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گندے گندے آپ ڈکار آ رہے ہیں اندر بتا نہیں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں چلوا مجھے ابھی اندر سسٹم ہی کنفیوزد ہے کہ یہ کیا گیا کیا یہ اندر گیا کیا ہے سمجھ نہیں آ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی